یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی نمتو علیکم وعفو بے اہدی افید آہدیکم وعیاء یا فرہدون آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ النبی القرم العمین ونحن والا ذالک لمن الشاہدین وشاہدین یہ ہماری آج کی آیت بھی پچھلی درس والی آیت ہے یہ ہمارا آج کا درس پچھلی آیت کا تطمع ہے یعنی کچھ چیزیں جو ضروری تھیں اس میں رہ گئی تھیں ان کو آج ہم ذکر کریں گے آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق تو وہ بتایا جا چکا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انامتو علیکم اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی وعوفو بے اہدی اور مجھ سے کیے ہوئے اہد کو پورا کرو اوفے بے اہدی کم اہدی کم میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا وئیہ یا فرہبون اور مجھ سے تم دخ دے رہا ایک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد کرنے کا حکم لیا اور پھر فرمایا کہ تم مجھ سے اپنا وعدہ پورا کرو میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں اللہ جب بھی مخلوق میں سے کسی نبی کی امت سے یا کسی نبی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس میں کوئی اچھائی کا حکم ہوتا ہے اور وہ حکم پورا کر کے مخلوق اپنا فائدہ آسل کرتی ہے مثلاً نماز کو لے لیں مسواق کی ایک سنت ستر بیماریوں کا علاج ہے اس کو آج سائنس پرو کر چکی ہے داڑی کا خلال کرنے کے بعد داڑی کے اندر پانی رہ جائے تو جو ہوا اسے چھن کر گلے کو آتی ہے سائنس کہتی ہے کہ ساری زندگی اس پلے کو گلے کا کینسر نہیں ہو سکتا اور یہ جو ہم گردن کا مساہ کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہمارے جسٹس پاکستان کے ان کا کروڑوں کا خرچ ہے ایک طرف امریکہ جا کے اسے ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارا علاج بس اتنا ہی ہے کہ صرف پانچ مرتبہ دن میں گردن پر ہاتھ ہیلا کر کے مار دیا تھا اور یہی تمہارا ہے ایک مساہ تھا جو گردن کا ہم کرتے ہیں اس کے اندر اتنی اتنے انامات اور جو عبادت کرنے والے چھکنے والے رکون سجور ایک ایک ایسی ایسی حکمت اور برکت ہے تو اب صرف یہ جو ہماری حرکات ہیں یا عمل ہیں ان سے دنیا کے ہمیں اتنے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں تو یہ فوائد تو اپنی جگہ نا تو جب ہم اللہ کے حکم کو اللہ کو راضی کرنے کے لئے پورا کرتے ہیں جو پھر اللہ تعالی خوش ہوتا ہے باپ بیٹے کو جو بھی نصیت کرتا ہے تو بیٹا اگر اس نصیت کو مانے پورا کرے تو اس کے اندر اس کا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اس کی صحت کا فائدہ ہوتا ہے اس کی ریپورٹیشن اس کے کریکٹر کا اس کے کردار کا اس کے اخلاق کے سمارنے کا اس کے اندر ہوتا ہے لیکن جو بیٹا باپ کی ہر بھات کو اس لحاظ سے قبول کرے کہ یہ میرا رب ہے اور آقے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رداد رب ردال والد اللہ کی رضا باپ کی رضا میں و سخت رب سخت الوالد اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں کہ میرا کہیں والد ناراض نہ ہو جائے میں نے اسے حکم دیا یہ پورا نہ کر سا تھا اور بندہ کا اپنے باپ کے اس حکم کو پورا کر کے اب اس کے دنیاوی فائدوں کی تلاش کی طرف نہ جائے کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا یہ فائدہ ہوا اب باپ حکم کرتے جائے واقعی میں کرتا ہوں اس میں تو یہ فائدہ ہوا اب باپ کا حکم تو نہ تھا اللہ کا حکم اللہ کے جو ہی وہ ٹائم وہ وقت آیا اس کی اطاعت میں ہم بجا لائیں اور پھر یہ کہیں کہ اے میرے مالک میں نے اپنے طور کے کوشش کی لیکن میں اس کے حاق ادا نہیں کر سکا اب یہ عمل روتے ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم دس بجوہ جائیں کہ مالک جو اسے قبول فرما لے تو اس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اس سے اگلی عبادت کے دروازے کھلتے ہیں اس سے اگلی کرم نوازیوں کے دروازے کھلتے ہیں اس سے اللہ رب العزت انسان کی زندگیوں کے اندر برقات کے نزول کے دروازے کھلتا ہے وہ دنیاوی دروازے بھی ہوتی ہیں اور دنیاوی دروازوں سے اخروی برکتیں بھی آتی ہیں اور بساو کا بہت دنیا جس دنیا کے اندر دنیا کے رانج غام دکھ تکلیفیں حلال حرام کی تبیز کے بغیر مال اور نجانے کیا کچھ ہو تو پھر پھر وہ اللہ کا انعام نہیں ہوتا وہ اللہ رب العزت کی وہ عطا کردہ برکتیں نہیں ہوتی تو اب جب اللہ رب العزت یہاں بنی اسرائیل کو یہ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو انامتو علیکم اللہ دی انامتو علیکم جو میں نے تمہیں اب بنی اسرائیل کو اللہ نے نعمتیں کے عطا فرمائی تھی کہ مشرق اور مغرب کا اللہ نے انہیں مالک بنا دیا مشرق اور مغرب کا مشرق مغرب کے ملکوں کا مالک بنا دیا یمن سے لے کر شام تک تک اور درمیان میں کئی بڑے ممالک آتے تھے ان کی تجارت ہوتی تھی اور یمن کی اندر پیغمبر پر اللہ کے جو ساتھ کا گزرے اے رمضات الاماد جنہوں نے جنت بنا لی وہاں پر وہ اتنے بڑے ڈیم تھے کہ سرزمینہ یمن سے لے کر فلسطین تک یہ سارے راستے دونوں طرف سڑکے تھیں درخت تھے باغات تھے پانی کے چشمیں تھے نیرے تھیں اور کسی آدمی کو ساتھ میں کھانے کے لیے کچھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس پانی کی فراوانی کی وجہ سے پوری دنیا کی تجارت کے مرکز تھے یہ ان کے علاقے فلسطین تک اور یہ قوم بنی اسرائیل کے ساری اور پھر دنیا آ کر یہاں تجارت کے کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تو تم پر وہ نمتے بھی کی پھر برکت والی زمین تمہیں زمین حضور پانے جہاں سے میراج کو گئے ہیں اللہ جی بارکنا حولہ یہ وہ حرم ہے مسجد اقصہ تھا اللہ جی بارکنا حولہ جس کے ارد کے ارد ہم نے سب برکت ہی برکت رکھا وہ برکت والی زمین بھی انہیں دے دی اللہ رب العزت نے ہاں بادشاہ مصر یہ تھے فلسطین ان علاقوں میں آگے یمن کے علاقوں میں دائیں بائیں یہ اردن کے علاقوں میں یا ان علاقوں میں اب مصر کی سرزمین تھوڑا سا اس طرف ہے دور ہے اللہ رب العزت نے نہ صرف فرحون سے انہیں نجات دلائی جناب موسیٰ علیہ السلام عصا مارا پانی میں راستہ دیں گیا فرحون غرق ہو گیا بلکہ مصر میں بولا کر ان کو مصر کی زمین ان کے حوالے کر دی کہ یہ تمہاری آباد یہ اس کو آباد کرو پھر انہوں نے آباد کی یہ جو سڑ سڑ کی عرب اسرائیل جنگ جس میں ہمارے جہاز بھی گئے تھے وہ وہی تھا کہ وہ نہیں چھوڑنا چاہتے وہ مصر کے لگے کہ یہ ہمارے پھر پھر اللہ رب العزت نے ان پر آسمان سے منوصلہ بھی ناظر کیا بے شمار نعمتیں لیکن اللہ کی ان تمام نعمتوں کو بجائے یاد کرنے کی بجائے یاد رکھنے کے یہ رب زلجلال کے بارے ہو وَإِذَا قَضَ اللَّهُ مِیسَاقَ بَنِي اسرائیل جب اللہ نے بنی اسرائیل سے مِیسَاق لیا ترہ سی نمبر آئیت آگے آئے یہ اس میں مِیسَاقِ بَنِي اسرائیل کا خاص ذکر ہے کہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا زقاة ادا کرنا وہ سارے کسی کے اندر یہ پورے نہیں ہوتی پھر ان سے سب کو چھن بھی گیا بنی اسرائیل جن کو اللہ نے کہا کہ دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو ہمارے مفاصلین اکرام نے اس سے اپنے پیارے آقا کریم کی امت کو یہ بھی بتایا کہ کائنات کی ہمارے اوپر پر جو ہم مسلمان ہیں حضور کو پھننے والے ہیں اللہ نے ہمیں تھوڑی نعمتیں اتا کرتا اور سب سے بڑی نعمت نعمتوں کی نعمت آقا اے دو جہاں حضور سرور جو عالم صلی اللہ یہ قومتی اللہ نے میں بنا دیا نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا آپ کو یاد کرنا آپ کی یاد کی محفل سجانا اوچائے میلاد کا نام دے دیں میلاد پاک کانفرنس کا نام دے دیں میخل میلاد کا نام دے دیں گیاروی شریف کی مجلس میں یہ حضور کا ذکر کر دیں تو یہ یاد بنی اسرائیل از گروہ نعمتی اللہ دیا نامتو علیکم اللہ نے دونے اللہ کی ماننے والی قوم تھی اور اللہ حکم دے رہا ہے اور یہ حکم معمومی ہے کہ میں جس کو بھی نعمت دوں اس نعمت کو یاد کیا کرے اس کا چرچک کیا کرے اس کا ذکر کیا کرے تو حضرات دیوکار فرائض واجبات سنن سب کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ کی محفل سجانا اپنے گھروں میں سجانا کسی جگہ سجریو تو اس کا معامن بل جانا یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے پھر اللہ رب العزت آگر شاد فرماتا ہے اوفو بے اہدی مجھ سے کیو یہ اہد کو پورا کرو ہمارا آئر کیا ہے آمنتو باللہ وملائک وقتبی ورسلی والیوم الاخر والقدر خیری وشر من اللہ تعالی والباس بعد مور اب یہاں پر صرف آجائے آمنتو باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لائے اب جب اللہ پر ایمان لائے تو اللہ کی نماز پڑھوں تو یوں سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں نہیں تو کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا اس حال میں جو بندہ نماز پڑھ رہا اس کی نماز میں سرور کا رنگ کیا شاگر جسے استاد تیار کرے بالکل نماز سکھائے اور کرنے کے بعد اسے کہ بیٹا وہ در پڑھے ہو جاؤ نماز پڑھ تو اب جو وہ پڑھنے والا ہے اس کا رنگ کیسا ہوگا جو دنیا کا ایک استاد ہے کتری خوبصورت رنگ میں اسے پڑھنے کی کوشش کرے گا کہ کہیں میرا استاد اس میں سے غلطی نہ نکال گا میں سجدہ ٹھیک طرح سے کروں رکو ٹھیک طرح سے کروں یہ تو وہ ہسی مانوی چیز ہے جس کی پریکٹس ہم سارے گزرتے ہیں باپ کھڑا کر دیں بیٹھے بیٹھے بیرسان نے آج نماز کر تو اس نماز کا رنگ کچھ اور اور بندے کے لئے پریکٹس ہے کہ اے میرے بندے تو میری نماز میری عبادت یوں کر کہ تو مجھے دیکھ میں اپنا عجبورہ کروں اب جتنا انہوں نے کیا اللہ نے ان کو دینا شروع کر دینا شروع کر دیتے دیتے سب کچھ دے دیتے اور جب وہ اپنے اس وعدے کو توڑنے والے بنے آگئے اس کی بھی ذکر آئیں گرائیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کر کے ان سے چیزیں چھیننا ہم بلکل ایسے ہو گئے جیسے آج ہم ہیں تو آج یعوذی ہمیں مار رہا ہے لیکن جو صحبان ایمان ہیں وہ آج بھی ان کے مقابلے میں ٹھٹے ہو تو آخر میں اس بات پر آئیں گے آج کا جو درس کی جو بات رہ دی تھی آگے وہی آئے مجی سفر حبون تم ڈرو خوف اور رہب میں میں فرق بتایا تھا خوف ہو رہب ہو رہب یہ ایسی کیز جسے انسان خوف کھا کے اللہ کی طرف پلٹائے وہ رہب ہوتا ہے یہاں اللہ نے فرابون فرمائے آج کی جو تاریخ میں جانے کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ یہ ہے یا بنی اسرائی اے بنی چونکہ اب ذکر ہے سورہ بکرہ میں سارا بنی اسرائی کا تو اب ہم دیکھیں یہ بنی اسرائی کون ہے آپ توجہ کے ساتھ سنیں یہ بنی اسرائی اصل میں ہیں کون کون بنی اسرائی میں نے یہ تو بتایا تھا پیشل دست سنیلی کے حضرت عساق علیہ السلام کے دو بیٹے اگر تھوڑی گزار کر سام آ سام آ ایک جناب عیس اور ایک جناب یاقوب اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دونوں جڑوان بھائی تھے اور یہ بھی بتایا تھا کہ پہلے عیس آئے ان کے بعد یاقوب آئے اور یاقوب عقب سے بنائے یعنی پیچھ ایک بندے کے بعد جو آئے اسے عقب کہتے عقب سے یاقوب پیچھ آنے آن اب حضرت یاقوب علیہ السلام ان کی جو آگے نسل ہے لیکن بیس بنیاد اوپر جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جناب یاقوب علیہ السلام ہوتے تو ہم جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام سے شروع کر حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے نبی آپ قصد یون ایک شہر کا نام پرانا نام اس کے اندر پیدا جسے آر یا اور کہا جاتا عراب کا شہر ہے آپ کے والد جناب حضرت عرہ آج آج بھی اور شہر میں موجود جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی کو یعنی اپنی بہو کو اور اپنے پتیجے حضرت لوت علیہ السلام یعنی لوت علیہ السلام جو ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جو ہیں پتیجے ہیں بھائی کے بیٹے جناب حضرت تار خلق ان کو لے کر آگئے حرام کہاں آگئے حرام اور یہ حرام جو ہے کبھی حرام کی فضائیں نگاہوں کے سامنے یہ عراق کا ایک شہر ہے حرام اور حرام کے اندر جو آج کل لوگ جاتے ہیں وہاں ایک مزار ہے یحیی شہیر اور یہ یحی شہیر وہ ہے کہ جب کافلہ حسینی نکلا تھا چلا تھا تلوار نیزوں پر سر چڑھائے ہوئی جب یہ گزرے تھے تو اس شہر میں انہوں نے پڑھو پڑھو اب جب یہ پڑھا ہوا تو یہ 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 سر دار تھا اس نے جب دیکھا کتنے سار لوگ اتنی فوج تو وہ آیا ہے اور اس نے نیزوں پر چڑھے ہوئی یہ سر دیکھتے اور ایک اونچا سر دیکھا جنا حضرت امام حسین علیہ السلام تو وہ کہنے لگا ان سے جو یزیدی تھے ابن زیاد سے یہ کون لوگ ہیں تو اس نے کہا کہ یہ باغی ہیں یزید کے باغی ہیں اور باغیوں کی سزا موت ہے ہمیں یزید کے دربار میں لے کر جا رہے اب جب اس اوپر والے میزے والے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ چمکتا وہ اچھے رکھ سور جب وہ قریب آتا ہے تو وہ یحیی یہودی اس نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضرت امام علی وقام امام رسائن اللہ سلام سورہ واقعہ کی آیات کی تلاوت کر آپ کی زوانے اکندر سے سورہ واقعہ کی آیات کی تلاوت جب اس نے سنی اس کے جسم کے رونکے کھڑے ہو وہ بھاگا اپنے گھر اپنی گھر والیوں کو کٹھا دیا اور کٹھا کرنے کے بعد کھانے اور بی بیوں کے لیے کپڑے جن کی حالت انہیں بدبخت انہیں ان کے لیے بہترین لباس اور جو کھانا تھا تیار لے کر وہ آگے اب جب آیا اس نے روک دیا شمر اور کہا کہ ہم نے تمہارا توفہ قبول کر لیا بس آگے جانے بھر اس میں کرنے یہ تو میں ان کے لیے لائے یہ تو ان شہیدوں کے لیے ہیں اور بی بیوں کے لیے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھلا باغیوں کے لیے بھی کھانے ہوتے ہیں قیدیوں کے لیے بھی کھانے ہوتے ہیں اس شہزادے کو دیکھنے کے لیے قریب ہو گیا تو اس کی زبان سے ان کی نبی کی کتاب کی آواز الفاظ میں نے سر جس کے لبوں سے قرآن نکل رہا اس کو تو کہتا کہ یہ باغی ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام ان کی شہید کرنی تو اب اس کے اس کے درمیان تھن دی توفیت اس نے زبردستی ان کو دلائے لیکن اب شمر اور ابن زیاد وغیرک اس کے ساتھ لڑائی ہوئی اس نے تلوار نے کہا میں ایسا نہیں کرنے دیں گے اب وہ جو یحییٰ ہے نکلا تھا آیا تھا یہودی تھا چہرہ حسینی کو دیکھا زبان حسین پاک سے ایک شہید کی زبان سے قرآن کے علقات سنے وہ دل پر ایسے اثر کیے اب تلوار ساؤل لڑنے لڑنے کے بعد اس نے اتنے تلوار کے زخم کھائے کئیوں کو واصل جہنم بھی کیا اور خود خود چونکہ وہ ایمان لے آیا تھا امام دستاوان تھا اور کہا کہ اے میرے محترم محمد مصطفیٰ کے نواسے کل قیامت کے دن اپنے نانا کے حضور میری شہادت میری گوائی ایک کلمہ نہیں پڑا ایک روزہ نہیں رکھا ایک نماز نہیں پڑی کچھ نہیں کیا شہید ہو گیا ہو گیا اس شخص کا مزار آ جائے دنیا وہاں جاتی یہ اور لوگ صدیوں بیمار ہوں سے وہاں جاتے ہیں یہ وہ شہر حران اور یہ برکت ساری اس وجہ سے ملی ہیں حضرت زیبہ جناب حضرت طارق لے کر ان کو حران آگئے اب حران جو ہے اس کے اندر جب آئے تو کچھ ٹائم رہنے کے بعد پھر جناب عزبراہیم علیہ السلام اور جناب حضرت مائسارہ اور جناب حضرت لوت علیہ السلام ان کو لے کر جناب طارق کنان آگیا اور کنان کی قریب ایک علاقہ ہے جسے جیتون کہتے ہیں اور اس کا نام بدلتے بدلتے حیبرون بن بن کنان بڑا ہے کنان کی ایکسائیڈ ہو جاتے ہیں حیبرون جس کو آج کال خلیل بھی کہا جاتا ہے اگر نٹ شاعت دیکھیں تو اس حیبرون کے اندر جناب حضرت تارہ اپنی بو کو اپنے بیٹے کو اپنے بوتے کو لے کر آباد ہوئے حیبرون اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی دو بیوی ایک جناب حضرت مائی سارہ اور چھوٹی تھی جناب حضرت مائی حاجرہ چھوٹی بیوی تھی جناب حضرت مائی حاجرہ اب جو آپ کی بیوی تھی جناب حضرت مائی سارہ ان سے ایک بیٹے تھی جناب حضرت مسا اللہ سارہ اور جو چھوٹی بیوی تھی جناب حضرت مائی حاجرہ ان سے آٹھ بیٹے تھی مائی حاجرہ سے ایک تھی مائی سارہ سے آٹھ ان کی تفسیر یہ یاد رکھ جناب حضرت اسمائی علیہ سلام سب سے دوسروں کا نام تھے زمران یسکان مدان مدیان اسباق سوح ان میں سے جناب حضرت اسمائی علیہ سلام جو تھے یہ عرب میں آکر آباد ہو گئے حضرت زمران یسکان مدان مدیان اسباق سوح یہ اسی علاقے میں رہے جو علاقہ ہے برون یاد علیہ یہ چیز دوبارہ بھی آپ کو بتا سکتے لئے کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں آئی تک نہ کہیں پڑی تھی نہ کسی خطبے میں سنی تھی لیکن معلومات معلومات کیلئے جب ایک چیز بل جائے بندے میں مناسب سمجھا گئے ایک ریکارڈ کے طور پر بھی آپ کے پاس ہوگا اور آپ کو معلوم ہونا چاہی اب جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ آگئے عرب وہ واقعی اپنے وقت پر آئے گا لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اشارہ دیا تھا کہ برحیم علیہ السلام کو اس بیٹے کو وہاں چھوڑ ہو جنہ پانی نہ خوش نہ اب اللہ رب مکہ کو آباد کرنا چاہتا ہے آپ کوڑے پر سوار ہوئے بیٹے کو بیوی کو اپنے ادھر مکہ میں چھوڑ گئے حرم مکہ جہاں خانقہ گئے جہاں پانی نہیں تھا جرنگ نہیں تھے شجر حجر نہیں چھوڑ کے چلے اللہ کے آسر پر اللہ کا حکم تھا اب عقل ختم ہو جاتی ہے عقل جواب دے جاتی ہے آپ کو جب آگ میں ڈالا جائے اب اللہ رب العزت نے اس شہر کو کیسے آباد کیا جو گئے یہاں پر کتنے بیٹے ہوئی کیا ایسا آباد آبادی والا دنیا کا کائنات میں کوئی شہر ہے امریکہ کے بھی نہیں ہو سکتا جیسے وہ شہر آباد ہیں مکہ اور مدینہ ملک مگر جناب حضرت حاق علیہ السلام جو تھے وہ کنان میں رہے آپ نے حضرت لوت علیہ السلام کی لڑکی سے شادی کر لوت علیہ السلام کی لڑکی سے شادی کر لگ جب شادی ہوئی تو ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے اب یہاں پر وہ جو پہلے سب سے بار وہ دو بیٹے کون تھے عیس اور یا خوب اس جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دو بھائی ہوتے ہیں یہاں بھی ہمارے گاؤں میں کئی بھائی ایسے ایک کفاس دولت کے امبار ہیں اور دوسرا بیچارہ وہ ایسی حال میں ہے کہ بندہ دیکھتا ہے اس کے پاس کچھ بھی کمزور ایک بھائی اور ایک بھائی امال ہوتا یہ بھی ان کی قسمت اللہ تعالیٰ لکھتا اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی تقسیم وہ خدای کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ کسی کو نابی نہ کسی کو کان کسی کو گنگ کسی کو بیرہ کہ کوئی بھیگ مانگ رہا لیکن کوئی اتراز کرتا ہے مال لیکن اگر باپ بیٹوں میں ایسے کسی کو ٹھ لے کسی کہ یہ چار بھریا لے تو گلے پڑ دے کیونکہ محمد مصطفیٰ نے مساواد کر دست حضور نے محمد کی تقسیم ہے رب کی تقسیم ہے رب سب کو اٹھا کے ہم نے ماننی ہے اس اکل کو ایک طرف رکھ دین ماننے والا تر جاتا ہے وہ پھر یار بن جاتا ہے جبریت جیسے آکر اس پر ناز کرتے حضرت جناب حضرت یاکوب علیہ السلام یہ مسکین تو مزاج جانے عبادت گزار تاجد گزار جانے تو آپ کی جس طرح عبادت والی اور جتنے بھی یہ عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے پاس مال و دولت کیونکہ مال و دولت کی پرواہ تو پھر بندہ اس طرف جائے جائے تو آپ کی جو والدہ تھی ماں کو بیٹوں سے پیار ہوتا ہے اب ماں ایک بیٹے کو دیکھتے کہ ایس اتنی مال و دولت تو بکریوں کے ریوڑ بیڑوں کے ریوڑ سب کچھ اس کے پاس ہے اور یاکوب کے پاس کچھ بھی نہیں بچار اب ماں اور وہ کنان میں رہے مامو حران میں رہے کیونکہ حران سے آئے تھے اور حران کے تھے اور حران میں ساری ان کی براد نہیں تو اب جناب حضرت مائسارہ یہ بھی حران کی تھی تو آپ نے فہم کہ تمہارا مامو میرا بھائی حران میں رہ تو تم اس کے پاس جائے گا وہ ایک تو تمہیں دیکھ کر خوش بھی ہوگا اور دوسرا خورا تمہارے پروش بھی کرے گا اس کے پاس اللہ تبیہ ہوئی بہت کچھ ہے اس کی بیٹییں بھی ہیں وہ تمہیں شادی بھی دے 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 اب یہ جو آبادی تھی جہاں پر حیبرون میں رہتے تھے یہاں کے مزاج عطوار طور لوگوں کی فطر ہوتی یہ کئی علاقے وہاں غریبوں کو رشتے نہیں مل تو اب ماں کی بھراست تھی یا قدرت احتمام کر رہی تھی جناب حضرت یعقوب علیہ السلام مامو کے در آل یہاں ان کے جو مامو تھے وہ بڑے خوش ہوئے انہیں اپنی بڑی بیٹی چار بیٹے پہ اس کے بعد بیوی انتقال کر دی اب جب بیوی دنیا سے چلی تو مامو لائیان نے دوسری بیٹی دے دی اب دوسری بیٹی جب آئے آئے تو اس سے دو بیٹے پیدا ہوئے پھر وہ بیوی پہ فوت ہوئے پھر مامو نے تیسری بیٹی دے دی اب تیسری بیٹی اب جناب حضر یعقوب علیہ السلام بھی ان کا کردار اخلاق ان کی راتیں ان کی عبادت گزاری ان کی آغزاری وہ ایک الگ ٹاپٹ اب وہ دیکھی ان کی لائیان اور لائیان یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس بچے کی نصد اس سے رب کچھ کام لینے جناب حضر یعقوب علیہ السلام اب جو چوتھی یوسف اور ایک کا نام تھا بنیامین یوسف اور بنیامین تھے تو آپ آتے ہیں بنیامین اب جب یوسف علیہ السلام کے کچھ سال بعد بنیامین پیدا ہوئے اور جب بھائی پیدا ہوا جو ہی پیدا ہوا ماں مخوت ہوگئے دن کہتے ہیں بغیر یامین عبرانی زبان میں کہتے ہیں ماں یعنی دن یامین ماں کے بغیر یعنی ایسا بیٹا پیدا ہوا جس نے آنکھ کھلنے سے پہلے اس کی حضور کی سنت کے مطابع چالیس سال میں اللہ تعالی نے آپ کو نبوت کا تاج پہلا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب حضرت عساق علیہ السلام جن کی نسل میں ایک طرف آزار پیغمبر آئے اور دوسری طرف جناب حضرت اسماعیل ان کے دوسرے بھائی تھے جن سے ایک پیغمبر آئے اور وہ آئے کون حضور خاتم النبی صلی اللہ اس لڑی کی کافی ذکر آئے آئے اب جب چالیس سال کی عمر آپ کو ہوئی تو نبوت ملی تو اب پہلا جو حکم ہوا اللہ رب العزت نے فرمایا اب تم حران کو چھوڑو اب تم عبرون کو چھوڑو اور کنان چلے جب کنان جناب حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی یہ کنان بھائی اور کنان کو میں نے بھی دور سے دیکھا یہ جہاں گولان کی پاڑی ہیں پاڑی وں سے بڑا خود صورت اللہ بھائی اب جناب حضرت یقوب علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد جب آپ اس یعنی اپنی بیوی کا جو آپ کا سسرال تھا اس کو چھوڑنے لگے اب پہلے تو گھردہ مات بنی لئے اب جب اس گھر کو چھوڑنے لگے تو آپ کے جو مامو تھے یعنی سسر تھے انہوں نے آپ کو رخصت کیا پانچ سو بکریہ دی پانچ سو بیل دی پانچ سو اونٹ دی اور پانچ سو خچر جڑ اتنا بڑا جہیز دیا کہ آج میری بیٹی میرے گھر سے رخصت ہو یہ لے کر اور اتنے خوش تھے کہ اللہ رب نے میرے اس بیٹے کو نبوت کا تاج عطا فرمائے وہ صرف ظاہری دنیا دار نہیں تھی ان کو اللہ رب نے روحانی دنیا کا بنایا اب جب کنان پہنچے کنان کے اندر آگے ان کے بھائی پہلے موجود تھے وہاں جنابی یعقوب اللہ السلام کے بھائی عیس وہ کنان میں رہتے تھے اس وقت چونکہ کنان سے یہ آگے تھے نا ماں کے حکم پر بیٹا وہاں چلے جو ماموں کے پار اب جب کنان پہنچے تو جنابی عیس کو پتہ چلا کہ میرا بھائی آ رہا ہے اب وہ بھائی تو عام بھائی نہیں تھا جو بچارہ غریب مسکین سے تھا جب چلے تھے تو بھائی نے روکا بھی نہیں چلے تھے تو یہ بھی نہیں کہا تا تم کیوں جاتے ہو یہ سارا تم لے لو تم آ رہا لیکن اب جب بھائی واپس پلٹ کے آ رہا ہے تو بھائی کے پاس تو یہ اتنا مال دولت اور سمانے کی سب سے بڑی یہ چیز تھے اور ساتھ میں اولاد کا ایک جمع غفیر ہے جس میں جنابی یوسف اگلی نسل میں بھی اللہ کا نبی ساتھ آ رہا جناب بن علیہ السلام اور جنابی یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوتی رونے لگ وہ حسرت تھیں محبت تھیں خوشیاں تھیں جو بھی جب جدا ہوئے ملکے تو ایس نے اپنے بھائی یاقوب کو کہا کہ اے یاقوب اللہ رب الوزت نے تمہاری نسل کو پڑھایا بھی اور اللہ رب الوزت نے تمہیں نبوت بھی عطا کی دعا کرو اللہ رب الوزت میری نسل میں بھی نبی پیدا رہا اب زمان کائنات جناب یاقوب علیہ السلام کے ہر مقام کو سمجھ چکی تھی اور گھر والے پہلے سمجھ چکی تھی جناب حضرت یاقوب علیہ السلام کی زبان ناز سے نکلا اے میرے بھائی اللہ رب علیہ السلام تمہاری نسل میں عیوب اور سکندر ذو کرنین کو پیدا فرمائے گا یہ الفاظ تھے جناب حضرت یاقوب علیہ السلام کہ اللہ تعالی تمہاری نسل سے جناب عیوب اور سکندر ذو کرنین کو پیدا فرمائے گا رب نبی ان نبیوں کو اللہ رب نے نے کیا علم فرما ہوتا ہے پھر آگے ان کی نسل سے اللہ رب نے جناب یاقوب علیہ السلام کو بھی پیدا فرما اور جناب حضرت یاقوب علیہ السلام کے ساتھ سکندر ذو کرنین یہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا جس نے یاجوج ماجوج کے آگے وہ دیوار ٹائم کی اور ان کے اور پاک انسان چند بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت اور خدا کو ماننے والے چھے ان میں بھی اسے اندر ذو کرنا نہیں اب جناب حضرت یاقوب علیہ السلام کہاں آئے تھے کنان اور کنان کے اندر آپ رہے اللہ رب نے آپ کو بارہ بیٹے عطا پر آپ کل کتنے بیٹے تھے بارہ بیٹے کہ جن میں بنیامین علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام اور بنیامین بھی تھے اور باقی آپ کے دس باہی اور تھے اب اللہ رب نے کنان کے اندر جس کا کچھ حلاقہ آج اردن میں آ جاتا اللہ رب نے ان کو بارہ پانی کے چشمے اطا فرما ہر بھائی کا ایک اپنا قبیلہ تھا اور یہ قبائلی نظام تھا پورے عرب میں اور ہر قبیلے کی اپنی ایک فوج ہوتی تھی کھانے کا اپنا سسٹم ہوتا تھا ہر قبیلہ اس کے لیے تاکہ یہ آپس میں لڑے نہیں ایک چشمے پر قین کی لڑائی نہ بارہ چشمے بن گیا یہ بنی اسرائیل پر اللہ کا انا جناب یوسف علیہ سلام جب دو برس کے تھے بنی امین پیدا ہوئی پیدا ہوتی والدہ چلی گئی اور والدہ کے جانے کے بعد جناب لائیان جو تھے یعنی ان کے سوسر مامو انہوں نے اپنی آخری بیٹی جو تھی وہ بھی جناب حضرت یعقوب علیہ سلام کو دے دی اس آخری بیٹی نے جناب حضرت یوسف علیہ سلام کی پروش فرمائی اور جناب حضرت بنی امین علیہ سلام کی پروش فرمائی اور یہ بیٹی جو جناب حضرت یوسف علیہ سلام کی سوتیلی ماں آگے جو جناب یوسف علیہ سلام کا واقع آتا ہے یہ ماں ہے اور یہ ان کے بیٹی اور یہ جو بارہ بیٹے جناب حضرت یوسف علیہ سلام کی جو بھائی تھے ان کے اندر اللہ رب علیہ سلام نے اسی نسل جناب موسی علیہ سلام کو پیدا فرمائے جناب دعود علیہ سلام کو پیدا فرمائے جناب حضرت سلام جناب دعود علیہ سلام یہ جو آج بنا ہوئے مسجد اقصہ گولڈن یہ جو پورا حقل سلیمان اور اتنی بڑی بڑی امارات اور تعمیر یہ جناب حضرت دعود علیہ سلام نے شروع پھر جناب حضرت سلام علیہ سلام کا زمان آرے آپ کے بیٹے تھے جناب حضرت سلام اور سلام کو اللہ تعالی نے نبوت دی جناب دعود علیہ سلام کو کتاب زبور عطا فرمائی اور سلمان علیہ سلام کو چریند پرین جناب زمین اور آسمان کی حکومت اور بادشاہ ہی اور جناب سلمان علیہ سلام کو کالین عطا فرما جو چالیس مربع میں لمبا ہوتا یہاں سے فتح جان اور آپ حکم دیتے تھے ہوا کو ہوا اڑا اور اس کو ہند لے آتی یمن لے جاتی یہ ساری شانیں تھی بنی اسرائیل کو چالہ نے دی پھر جناب حضرت موسی علیہ سلام جیسا جلیل القدر نبی اور جناب موسی علیہ سلام کی نبوت کی چرچے ذکر واقعات انعماد سارے بنی اسرائیل اور پھر یہی قوم بنی اسرائیل تھی جن میں اللہ تعالی کے حضور کے بعد آخری نبی حضرت عیسی علیہ سلام وہ دنیا میں تشریف لائے عیسی علیہ سلام کو اللہ تعالی نے بائبل عطا فرمائی اور دو موجز عطا فرمائے جس کی آنکھ کا ڈیلہ بھی نہیں ہوتا آپ ہاتھ پھرتے اپنا تو اس کو آنکھ مل جاتی اور کوڑ کا پرس کا فوئی بھی مریض آتا آپ بس اس کو یوں ہاتھ پھرتے تو ووٹ کر کھڑا ہو جائے اور جناب عزرت عیسی علیہ صلی جب کسی قبرستان میں داخل ہوتے اگر کو کہتا کہ مرد کو زندہ تھی جی آپ فرماتے تھے کوم بیز رہے ہو جائے یہ آپ کے دو موجزان یہ بھی بنی اسرائیل آئی اور پھر یہ جو آج پوری عیسائیت دنیا ہے یہ بنی اسرائیل کے ہی کلمہ پڑھوائے ہوئے حالانکہ بنی اسرائیل یہ کون ہے یہ وہ بارہ آج یہودی کہا جاتا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ہمارا دین دین یہودی حضرت یوسف علیہ السلام تو یہودی نہیں تھے وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر لیکن ان میں ایک جس کا نام تھا یہودہ جو پہلے چار بیٹوں میں جس کا نام یہودی ہے اس یہودہ سے یہ مذہب یہودی بنا جنابی یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی اٹیمٹ کرنے والا آپ کو اس طرح کرانے والا آپ کے لئے آپ کو قتل کے سارے بہانے وہ ہوئی ہے اور اسی سے یہ یہودی نسل اور یہودی قوم بنے گا اب وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم کسی کو یہودی مانتے ہیں یا صاحب تورات مانتے ہیں تو وہ یہودی ہیں اور وہ اپنے اس مذہب میں کسی اپنی نسل کے علاوہ بندے کو داخل ہونے میں نہیں لیتے عیسائی یہودی بنے وہ قبول نہیں کرتے مسلمان یہودیت قبول کرے وہ قبول نہیں کر یہ ان کا نسلی مذہب جو ان کی نسل کے اندر آ رہا اور اس نسل نے نبی صبح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وجہ سے حضرت جب جناب عزبراہیم اور سے نکلے تھے پہلی عجرت فرمائی تھی راستے میں گاؤں ایک شہر ایک علاقہ تھا وہ بادشاہ تھا وہ جو بھی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی اس کو لے لے تھی اب آپ نے اپنی بیوی کو چھپا دیا تلاشی ہوئی نکال لیا کہ آپ کی بیوی بڑی خوبصورت ہے جناب معیسارہ اب معیسارہ جو تھی جب جناب عزبراہیم کے ساتھ آپ کے والد تارک کے ساتھ جا رہی تھی اس شہر میں اس بادشاہ کے ہوتے جا رہی اب وہ لے کر اپنے حرم میں چلا روایات کے اندھر آتا اللہ تعالی عزبراہیم کے درمیان سے پردے اٹھار وہ بادشاہ اس نے معیسارہ کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بڑھایا عزبراہیم علیہ السلام دیکھ رہے جناب عزب معیسارہ عزب 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 کی زوجہ موتر وہ بادشاہ کیونکہ اس کی نیت غلط تھی اس نے ان کو چھونا چاہا ہاتھ لگا جو ہی آتھ قریب کیا بھی ٹچ نہیں ہوا اس کا یہ پورا آتھ پتھر کا بن جب پتھر کا بن اس میں توبہ گئی جب توبہ کی پھر اس کے اندر جان آنی شروع گئی پھر اس کو خیال آیا پھر وہ آتھ پتھر کا بن گئی اب اس میں سچے دل سے توبہ اتر آیا اس عورت کو چادر پہنائی اس کو اپنے حرم میں لے گئے اور خود جناب ابراہیم کے پاس کہ آپ مجھے معاف فرمائے یہ آپ کی بیوی اللہ کی بڑی نیک وائن اس بادشاہ کے پاس پہلے کسی وقت ایک لڑکی آئی تھی گزری تو اور وہ اکیلی تو بیچار رہی اور اس نے اس گھرگی کو اپنے پاس جب اسی طرح قریب کیا ہاتھ لگانے لگا تو اس کا جسم پتھر گاؤ میں رکھا تو اس نے معافی مانگی توبہ کی اس کو اپنے حرم میں رکھا اس کو پردے میں رکھا عزی عبرہیم علیہ السلام کہ اے اللہ کی بندے آپ کی بیوی بلکل پاک بام عزی عبرہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ نے میرے درمیان سے پردے میں تو دیکھا اور یہ اٹھائے اس لیے کہ بیوی ان کے سامنے شرمندہ نہ اب جناب عبرہیم علیہ السلام کو جناب مہی حاجرہ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ اگر اس لڑکی کو جو سالوں سے جن کے قدموں کی سنت آج ہم صفحہ مربع عیسائی کر پوری کر دیں وہ عجرہ تھے وہ اتنی پاک اور نیک تھی کہ اس بادشاہ کی جرعت لیوں کہ ایک اکیلی عورت جس کے ساتھ وہ بدنظری وہ کرنے لکے لئے قریب جاتا ہے تو جسم پتھر کا بن جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب عبرائیم آپ اس کو اب عزت عبرائیم علیہ السلام تو قبول کر دیں اب وہ آپ زمانے کے اعتبار سے وہ لونڈی ہوئی جو آپ کی حدمت میں پیش کر دیں اب عزت عبرائیم علیہ السلام کی وہ حلال بھی جائج بھی جناب حضرت ماہ سارہ جو نوے سال کی ان کی عمر ہے اور عبرائیم علیہ السلام بابے اب یہ دونوں رشتہ سوکن کا بن گیا سوکن کا رشتہ بن گیا اب جب جب پہنچے جہاں آپ نے رہنا تھا وہ مقام اس مقام پر اللہ رب العزت نے جناب حضرت مائی حاجر حضرت عبرائیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمار جب اللہ نے بشارت دی صدی عبرائیم علیہ السلام آپ فرمانے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ میری بیوی بانج ہو چکی ہے میری عمر عمر اس حالت کو پہنچ چکی ہے اللہ رب العزت نے فرمای کہ ابراہیم وہ ہر چیز پر قابل پہلی اولاد جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام مائی حاجر سے پیدا جب مائی حاجر سے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گیا نلے سال کی عمر میں اللہ اولاد دیکھ تو پھر خوشی کے کیا رنگ دوسری بیوی مائی سارا وہ جلنے لگے سوکنوں کے ہوتے ہیں کہ اب ان کی محبت ان میں چلی جائے گا تو انہوں نے حضرت مائی حاجر کی جو کان تھے ان میں سراخ کروا دیا تاکہ یہ پدی لگے زخم بن جائے اب سراخ سب سے پہلا یہ جو کانوں کے اندر کیا یہ جناب حضرت مائی حاجر کو مائی سارا نے کیا اللہ کو یہ عدا بھی پسند آگئی عورتوں کا زیور یہ ان کے لیے مائی حاجر کی سنت بن جائے اب جب بچہ پیدا ہوگیا مائی سارا دیکھ نہ سکیں اللہ رب بسانا چاہتا تھا نیا شہر رب نے اشارہ دیا کہ ابراہی میری پیاری جس نے نوے سال تمہارے ساتھ کی عمر گزار دیا اس کے دل کو تسلی دینی ہے اور تیرا بھی امجان دینا ہے اور مکہ کو بھی آباد کرنا ہے اور اپنے پیارے خاتم اور نبیین محمد مصطفیٰ کو شہر عرب میں بھی لانا ہے اور پھر حجرت کر کے شہر مدینہ بھی بسانا ہے لہٰذا سب سے پیاری چیز میرے اسماعیل کو ایسی جگہ چھوڑا اوڑا ان ماں بیٹے کو جہاں نہ پانی نہ نہ پر نہ شجر نہ آجت حضرت برحیم علیہ السلام اٹھے ماہ سارہ کو بتایا وہ تو اندر اندر سے خوش ہو گئے لیا ان کو کھوڑے پر بیٹھیں ہزار کلومیٹر سکر راستے میں جہاں بھی رکھتے تھے کوئی میں کوئی تظار آتا ہے اب حضرت برحیم علیہ السلام جب رکھتے روایات چاروں طرف پہاڑ نہ پانی نہ بندہ نہ پشر نہ درخ نہ کچھ مقام اوپر کوئی پرند نہیں آپ نے فرمایا شاید یہی مقام وہ شاید نہیں تھی قدرت ان کو لے آئی تھی مقام خاص خانقابہ کے قریب جناب مہی حاجرہ کو چھوڑا آگے وہ باقی اپنے وقت پر آئے سمجھے کہ یہاں پر کوئی انگر پانی ہے وہ پاڑوں پر چڑے نیچے دیکھا تو پانی چمک رہا ہے اس وقت اب زمزم کا چشمہ نکل رہا ہے وہ سارے آئے انہوں نے کہا اے اللہ کی بندی ہم ساری زندگی آپ کی خدمت کریں گے بس آپ اس چشمے سے ہمیں پانی لینے دیں ہمارے جنوروں کو پینے دیں آپ اجازت قبول ہوگئے یہ مکہ باس کے سارا کچھ ہوگئے وہ فلسطین اس زمانے میں یہ ٹیلی پرنٹر لائنے تو نہیں تھی ویڈیو لائنے تو نہیں تھی مکہ اتنا آباد ہوگیا یہ ہوگیا اللہ رب العزت یہاں پر جو احکامات بیان فرمارا ہے ان یہودیوں کو تو یہ سارے اللہ نے اس فلسطین اس علاقے میں دیئے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبی آئیں گے پیغمبر آئیں گے رسول آئیں گے میں تمہیں یہ دوں گا وہ دوں گا ہاں تم اطاعت کرنا تم میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے رکھنا میری حکموں کو ماننا میں اپنا کیا وعدہ پورا کرنگا اور اللہ نے وعدے پورے کیے اور پھر حضرت جی وقار سب سے بڑا کیا تھا کہ جب میرا وہ آخر زمان خاتدار ختم نبو تشریف لائے گئے پھر اس کا انکار نہیں کرنا پھر اس کو قبول کرنا ماننا اور جناب گاہود علیہ السلام نے بھی اپنی تورات کے ذریعے انہیں بتایا حضرت موسی علیہ السلام نے بتایا حضرت دیس علیہ السلام نہیں بتایا اس کا نام نام ہی احمد ہوگا میں تمہیں بشارت دیتا اس لئے اللہ فرماتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹوں کو کام جانتے ہیں حضور پاک کو زیادہ جانتے مکہ کے یہودی جانتے تھے مدینہ کی یہودی جانتے اور اسی لئے انہوں نے مدینہ کے اندر آ کر اپنے قبیلے بسا دیا تھے بنو قریضہ بنو نظیر بنو کینکا اور خیبر بسا دیا تھا لیکن وہ کیا سوچتے تھے کہ یہ کسی یہودی کی نسل سے پیدا ہوں گے بنی اسرائیل کی نسل سے پیدا ہوں اب جب آئے حضور پاک بنو اسرائیل سے تو اب وہ منکر ہو گئے اب جب وہ منکر ہوئے تو اب ان کے لئے ذلت رسوائی فٹکار پھر وہ مدینہ کے منافق بن گئے پھر حضور کے مقابلے میں آ گیا پھر حتی کہ یہاں تک مسجد نبی شریف پری ہوئی تھی سارے لوگ بیٹھ اسلام دشمنیاں بناتے کرتے اب ایک بات کرنے لگ مسلمانوں کے محمد کو پتہ ہم ان کے درمیان بیٹھیں جلال کے ساتھ حضور کے پاس یا رسول اللہ یہ یہ کہہ اچھا آپ صلی اللہ کھڑے ہو اس دن حضور جلال میں آ اٹھ کھڑا ہو جا جلال کے ساتھ ان کو بھو فرشتے پکڑ پکڑ کانوں سے ان کو کھڑا کر رہے اب جب سارے منافق ان ان دیکھا حضور ان سب کھڑا کر دیا پہلے کہتے تھے یہ تو جانتا ہی نہیں یہ تو ہماری در کھٹا ہے بشر ہے اسے تو پتہ ہی نہیں یہ جو آج ایسا کرتے ہیں جب آنکھ کہا کرتا تھا اس ہستی کے بارے میں دنیا کی زندگی حضرات زیوہ پر وہ تو پتہ وہاں چلے گا اب آقے دو جانت صلی اللہ علی وآلہ کے بارے میں یہ کہنے والے ہماری طرح کھاتے ہماری طرح گلیوں میں جاتے سوتے گرنے تو پتہ ہی کوئی گئے اب جب حضور نے جلال میں آکر کھڑا گیا اب دیکھنے لگے کہ یہ تو سارے کھڑے وہ پہ اب ایک شخص کھڑا ہو اس نے کہا اے محمد مجھے بتاؤ میرا باپ کون ہے بتاؤ میرا باپ حضور پر تیرا باپ حضافہ ہے اس نے تلوار لی سیدھا ماں پاس چلا گیا ماں بتا میرا باپ کون ہے ماں نے کہا تیرا باپ یہی ہے جو گھر میں بیٹھا ہے نہیں نہیں محمد عربی صلی اللہ انہوں نے فرمایا کہ باپ حضافہ ہے تو مجھے سچ بچ ماں نے آئی بائیں شاہی کو سر اتار دوں محمد جو بات کرتا ہے وہ کبھی جیوٹی نہیں گئی وہ منظر دیکھ رہا اس عورت نے کہ اے بیٹا تیرا باپ ایسا تھا لہذا میں فلان کے پاس چلی تیرا باپ واقعی وہ حضاف حضور یہ بھی جانتے ہیں یہاں بیٹھ ہوا یہ آرامی ہے اس کا باپ وہ نہیں ہے جو اس کے گھر میں اس باپ تو وہ مناظر پوری کائنات اور دنیا دیکھ بھی رہی اللہ رب رضی 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 ہم اللہ شکر بجال آتے کہ حضور کے محبین کے زمرے میں اللہ رضی نے ہمیں رکھا محبین کے اندر اللہ رضی زندگی تو اپنے محبوب کی محبت میں موت تو اپنے محبوب کی محبت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل وہ میں نے پچھلے درس کے اندر آپ کو بتایا تھا وہ جب داخل ہوئی ہے اندر حضرت عساق علیہ السلام عبادت کے لئے بیٹے کو کھڑا کیا پھر فرشتہ آیا اس نے اندر جانے کے روک لیا جگڑا ہوئی جنابی یعقوب اسرائیل رکھتا آپ اس کا نام اسرائیل رکھ اب اسرائیل کا لفظ اللہ کا بندہ ہے لیکن بگڑے یہ آگے نسل جناب یعقوب علیہ السلام نے تو جناب یوسف علیہ السلام تک اور جناب عیسی علیہ السلام تک ان پاک پہ ہمبر انہیں اس کائنات کو نجانے کیا کچھ اطاف ہو اور بنی اسرائیل یہودی وہ لاوہ یہودہ کی اولاد ہیں وہ نسل جو بگڑ گئے جنہوں نے اپنے باپ کی مخالفت کی جنہوں نے اپنی قوم کی مخالفت کی اپنی کتابوں کی مخالفت کی تو یہ چھوٹا سا ایک تارخ میں کرانا جار رہا آپ کچھ اس میں ایک دو فائدے کی چیز لیکن ٹائم کافی ہو چکا اللہ رب عزت ہم سب کو فہم عطا فرمائے اس کتاب کے ذریعے اپنے نبی کی محبت نصیب فرمائے علم کی دنیا وں کو مسافر بنائے آمین الحمد اللہ محبت محبت محبت